اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ مونائیڈ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں جی مونائیڈ کی دیفنیشن اقارڈنگ ٹو دیفنیشن نون ایمٹی سیٹ ایس اس کارڈ مونائیڈ ایس کوئی نون ایمٹی سیٹ ہے یہ مونائیڈ کب کہلائے گا ایف ایٹ سیٹسفائی دی فالویگ پروپرٹی جب یہ فالویگ تین پروپرٹیز جو ہے ان کو سیٹسفائی کرے گا اب یہ پروپرٹیز کون سی ہیں پہلی ہے کلوئیر پروپرٹی یہ ہم گروپائیڈ میں اور سیمی گروپ میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب دو ایلیمنٹس ان کا آنسر جو ہے ان پہ بائنری اپریشن لگانے کے بعد اسی سیٹسے بلونگ کر رہا ہو اور جس سیٹسے وہ دو ایلیمنٹس بلونگ کر رہے ہیں تو وہ پروپرٹی کیا کہلاتی ہے ہماری کلوئیر پروپرٹی کہلاتی ہے تو یہ وہی چیز ہے آگے اسیسیٹی پروپرٹی بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر تین ایلیمنٹس جو کسی سیٹ ایسے بلونگ کرتے ہیں تو ان تینوں پہ ہم جو بائنری اپریشن لگائیں گے تو وہ اس بائنری اپریشن کے انڈر جو ہے وہ اگر دونوں آپ کی ایکویشن کی جو لیپٹ اور رائٹ ہنڈ سائن ہے ان کو سیٹسفائی کر رہے ہوں گے تو وہ ہماری اسیسیٹی پروپرٹی کو سیٹسفائی کر رہے ہیں اس کے بعد تھرڈ پروپرٹی ہے جی ایڈینٹی ایلیمنٹ ایڈینٹی ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ اس سیٹ کا کہ اگر اس کو کسی بھی سیٹ میں ایڈ کر دیں تو ہمارا آنسر وہی سیم ایلیمنٹ آنا چاہیے جس میں ہم وہ ایلیمنٹ کو سپیسیفک ایلیمنٹ کو ایڈ کر رہے ہیں اور انڈر ملٹیپلیکیشن وہ ہے کہ وہ ایسا نمبر جس کو کسی بھی ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں تو وہی ہمارا سیم ایلیمنٹ آئے جس کو ہم ملٹیپلائے کر رہے ہیں اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں جی اس کا ہم نے انہوں لکھا ہے کہ there exist an identity element اگر e belong کر رہے ہے set s سے اس کا مطلب اس طریقے سے کہ all elements کے لیے a set جو ہے a جو ہے وہ element belong کر رہے a جو ہے وہ set s سے belong کر رہے e بھی set s سے belong کر رہے اور a بھی set s سے belong کر رہے یہاں پہ condition یہ ہے کہ اگر ہم a کو e میں پلس کریں یا e کو a میں پلس کریں تو ہمارا answer یہ والا element ہی آنا چاہیے جس میں ہم e کو پلس کر رہے ہیں جس کو ہم e میں پلس کر رہے ہیں تو وہ ہمارا element جو ہوگا یہ e جو ہے وہ ہمارا identity element کہلائے گا اب one by one ہم examples کے ساتھ ان تینوں properties کو دیکھتے ہیں کہ یہ satisfy ہوتی ہیں کسی بھی specific set میں یا نہیں میرے پاس example کے طور پر ایک natural set ہے one two three four up to so on اب پہلی property ہے جی closer property اس کو دیکھتے ہیں closer property میں کیا کہتا ہے کہ میں اس میں لے رہتا ہوں جی دو elements a میرے پاس آ گیا seven b ہے میرے پاس three ployer property کے according اس میں میں plus کا جو ہے binary operation لگاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں a اور b پہ plus کا جب operation لگاؤں گا تو یہ اگر seven plus three a میں plus کر دیا b کو یہ آ رہا ہے ten اور یہ بھی belong کرتا ہے natural set سے کیونکہ اس میں consecutively سارے elements موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ closure property کو satisfy کر رہا ہے کیونکہ یہ دونوں elements یہ بھی natural number سے ہیں اور یہ جو answer ہے وہ بھی natural number سے belong کر رہا ہے تو ہماری یہ جو closure property ہے under addition وہ satisfy poor ہی ہے with respect to set n اس کا مطلب n is closed under addition اب اس کے بعد second property دیکھتے ہیں ہم associated property کیا ہے جی اسی elements کے ساتھ ہم ایک اور element لے لیتے ہیں a equal 7 b equal 3 and c equal 2 اگر میں associated property under addition ریکھوں تو وہ ہے a plus b plus c equals a plus bracket b plus c values put کرتے ہیں 7 plus 3 plus 2 7 plus 3 plus 2 7 اور 3 10 plus 2 7 plus 3 2 5 10 اور 2 12 7 اور 5 12 اس کا مطلب یہ associative property کو بھی satisfy کرتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں identity element identity element کے لیے let's suppose میں b میں add کرتا ہوں اب یہ دیکھیں let's suppose 3 ہے یہ belong کر رہا ہے set n سے n سے belong کر رہا ہے 3 جو اس کا element ہے اب 3 میں میں کون سا number add کروں گا کہ میرے پاس یہ original number آجائے is اس کا مطلب میں 3 میں اگر 0 plus کر دوں یا 0 میں 3 plus کر دوں تو ہی میرا 3 آئے گا اب 0 جو ہے یہ identity element ہے کیونکہ یہ as an identity element ہمارے پاس کام کر رہا ہے کہ اس میں 3 کو plus کرتے ہیں تو ہمارا answer کیا آجاتا ہے 3 original number آجاتا اب 0 اس set میں موجود نہیں ہے اس لئے ہم لکھ دیں گے set n is not monied under addition کیونکہ identity element 0 اس میں موجود نہیں ہے تو اس کو لکھ دیں گے n is not monied under addition کیونکہ اس میں identity element نہیں ہے اس لئے جو identity element کے حساب سے monied نہیں ہے اب اگر اس میں ہم multiplication کے حساب سے دیکھیں اب اگر اس میں ملٹیپلیکیشن کی حساب سے دیکھیں تو 3 کو میں کس element کے ساتھ ملٹیپلائے کروں گا تو میرا original element آ رہے وہ ہے 1 اب 1 جو ہے اس natural number کا set ہے اس لئے یہ identity element کو بھی satisfy کرتے associative کو بھی property کو اور closure property کو بھی تو n جو ہے monied ہوگا under multiplication لیکن addition میں monied نہیں ہوگا کیونکہ identity element کو satisfy نہیں کرتا تو ان دونوں properties کو satisfy کرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ پھر monied نہیں ہوگا تو میری قوم کے نو جوان اس ہم نے اس کی example کے ساتھ وضاحت کی کو سبسکرائب کریں اور ایسے اور لیکچرز سننے کے لیے یوٹیو پر اور گوگل پر mathematics with kodenics سرچ کریں اللہ نکہ بار